سب کو مبارک ہو بہت بہت ماشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا بناوٹ دیکھیں آپ بلکل پریق کباب ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے باقر ببرکتہ ہم ساتھ کے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آج جو ہے وہ بہت سنی رہے اور بہت خوبصورت رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سورج اب وہ تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیملی یوڈیم چینل کاسم الفان افیشل اور میں ہوں محمد کاسم الفان اور آج جو ہے وہ رمضان کا چوتھا روزہ ہے ماشاءاللہ سے آج صبح سہری کی کیونکہ رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو کل جاکلا میں حال ہوا جو طفانی بارش ہوئی اور جس طرح ہم بھی گئے بھی تو رات والی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو اس وجہ سے صحت جو ہے وہ سوڑی ناساس تھی تو اس وجہ سے میں آج سپو سہری کی ویڈیو نہیں بنا سکا اور دوسرا مسجد بھی میں آج نہیں جا سکا اگر نماز بھی میں نے گاری پڑی ہے اس کے بعد پھر میں نے ریسٹ کی تھی تو ابھی جو ہے وہ آج وہ سپیشل لے ہے ٹھیک ہے اور اس وقت تقریباً ٹائم ہوا ہے ایٹھ تھرٹی کا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایٹھ تھرٹی جو ہے اس پہ کون سا سپیشل لے ہے آج تو جو سپیشل لے ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا وہ بتائے گا جی عبدالآہد جی ویورز تو ابھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے دناب یہ کھڑے ہیں جی عبدالآہد اور جی عبدالآہد کون سا سپیشل لے آج اسلام علیکم پرچہ آپ سب آپ نے میری دعا کرنی میری فاپ پتی چھنا ہے تو آج کون سا سپیشل لے ہے آج میرا زیلٹ ہے زیلٹ ہے آپ کا ماشاءاللہ جی جی ویورز ہے جی تو عبدالآہد کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی بہت بیسٹ آئے اور عبدالآہد کا جو ٹیبلو ہے وہ بھی آج بیسٹ ہو تو ملے گے پھر انشاءاللہ سکول میں آپ کو کپل ہوگی بیڈیو پھائیں گے عبدالآہد نے کیسے بہت مسکی ہے تو ابھی جو ہے وہ ایٹھ تھرٹی ہونے والے ہیں کیونکہ عبدالآہد کو پہلے اپنے سکول پیجھنا ہے تو اس کے بعد جو کلی پہ ہم نائے تھرٹی آر ٹیم کے رونڈ بورٹ جو ہے وہ ہم سب جائیں گے کیار ہو کے تو عبدالآہد کا ریزلٹ بھی لے گے آئیں گے اور عبدالآہد کا بھی اور عزہ کا بھی تو وہ سب میرے ساتھ جائیں گے لیکن ابھی جا رہا ہے عبدالآہد تو چھتے ہیں عبدالآہد کو راپ کرنے سکول جی ویورز ویلکم بیک تو عبدالآہد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سب پہلے چلا گیا تھا کیونکہ اس نے ٹیبلو میں سالیا ہو جاتا اور ابھی جناہد مہمی ماشاءاللہ سے تیار ہے اور عیزہ بھی تیار ہے تو اب ہم جا رہے ہیں سکول عیزہ آپ نے کچھ کرنا ہے اسلام علیکم کیسے ساتھ کمائے گی دعا کنگا کیا ہماری اچھی پہلیش رکھا ہے جی ویورز تو ماشاءاللہ سے سب کو مبارک بہت بہت ماشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ماشاءاللہ میرے تینوں بچوں نے ماشاءاللہ پوزیشن لی ہیں کون سا لینے یہ والا لے دیں آف والا آف لے لے لیں یا یہ والا لے لیں ابو جی کو بھونی ہے اسلام علیکم اسے ٹھیک ہے اچھا اے پیٹ کریں میں ہوں ابتلاختھ میرے ساتھ ہے اور میں ہوں ابتلاختھ جا رہے ہیں اسلامگرڑ اور وہاں کا بہول ہے بزار اور وہاں کی شعورت وہ آپ کو دکھائیں گے تو ابھی ہم بوٹ میں بیٹھنے لگے ہیں یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے بیگ پر یہ وہی ادورا پول ہے اس کی پول کے نیچے ہیں آمچ تو ابھی ہم جا رہے ہیں اسلامگرد تو یہاں سے بوٹ میں بیٹھیں گے آپ کو بوٹ کا سفر بکروائیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ سے اسلامگرد بزار میں اور آج ہماری افتاری بھی کہاں پہ ہے اسلامگرد میں جی ویوئرز تو فائنلی ہم نے بوٹ کراس کر لیا ابھی بوٹ سے اتر ہیں ہم اور ابھی جناب ہم چلتے ہیں آگے سیدھے اسلامگرد جی ویوئرز تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خریال لی ہیں اور یہ دیکھیں جی ہم بریج کے اوپر سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم بریج کے نیچے سے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں راستہ یہ لاسٹ 3-4 ڈیرز جو پارشے ہوئی ہیں اس وجہ سے راستے کی حضرت جو ابھی کافی خراب ہو گئی ہیں اس سے پہلے کافی بہت در تھا انہوں نے کیری ویرے ڈالی ہوئی تھی لیکن ابھی سے دوبارہ بارشوں کی وجہ سے دوبارہ راستہ خراب ہو گیا جی ویوئرز فائنلی ہم اسلامگرد پہنچائیں اور اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سبزی بھوٹ کی شاپ کے علاوہ یا پکوڑے سموسے کی شاپس اوپن ہیں اس کے علاوہ ساری شاپس ہیں اس وقت یہ نفیس ہے اسلامگرد پہنچ اور یہاں سے جناب یہ پکوڑے سموسے والاستال شروع ہو گیا ہے یہاں پہ بھی پکوڑے سموسے ہیں اور یہاں پہ بھی پکوڑے سموسے ہیں اور سب سے زیادہ راشت جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہوتا ہے یہ پکیزہ سب سے پریسٹ جو سموسہ پوائنٹ ہے وہ یہ پکیزہ والے ہیں یہ پکیزہ پوائنٹ ہے یہ سب سے پس جو سموسے ہیں یہاں کے اسلامگرد میں وہ ان کے ایسی بھی پہنچے والاہ میں نے چیزیوں میں ہمارٹی جو سموسے ٹائپ ہی جو سموسہ پوائنٹ پہنچے ہیں یہ پہنچے والاہ یہ بھی مین روڑ پہ چھوڑ ہے اسلامگرد پہ اور پھر اس سے آگے یہ رکھ جائے تو یہ یہ سب پوائنٹ ہو گیا ہے یہ پیر اسلامگڑھوالا چوک ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ اسلامگڑھ کے سب سے مشہور جو ہے کباب ہے مجھے بہت پسند ہے یہ بناورٹ دیکھیں آپ بلکل باریک کباب ہوتے ہیں اور جو ان کا تیسٹ ہے وہ طوے والا کباب ہے اور جو اس کا تیسٹ ہے ماشاءاللہ وہ تو جو آپ کو کھائیں گے تو آپ کو بتا چلے گا جی جناب تو یہ مشہور کباب ہے اور جو باقی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو باقی بتائیں گے جی پاسر میں نے کھائے بھی ہے بہت مزدے کے باتے ہیں تو یہ بسات ہے یہ اسلام سے کیسی ہے یہ سیئر صاحب کے نام سے دیا ہے ناشتے والا دیا ہے وہ سامگون کا بیڈر کباب لگاتا ہے تو بہت مجھوڑ دیلی کباب ہے آپ آگر چاکر انشاءاللہ بار بار آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی بھائی تو بہت شکریہ بھائی آپ کا جی کا ناظیر کے یہ ماشاءاللہ سے بہت دبردست کباب ہے آپ بھی جب کی اسلامگر آئیں تو اسلامگر جوک سے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ مین روڈ پہ یہ ٹھی ہے سبو پس ٹم جو یہ ناشتا لکاتے ہیں اور سیکنڈ ٹیم پہ یہ کباب لگاتے ہیں موسیقی جی بیورز تو بھائی جو ہے وہ فری ہوئے ہیں تو بھائی سے ان کی پرائیس بھی پتا کرتے ہیں یہ کس طرح درجن آپ دے رہے ہیں یہ تردیل تین سو ساٹھ رپے رمضان آف پر ہے رمضان آف پر ہے تین سو ساٹھ رپے درجن ہے جی بیورز اس شاپ کو تو مرد میں سب پہ چاند چکے ہوں گے یہ بلکل یہ نمکو والی شاپ ہے یہ موسیقی موسیقی اینا موسیقی ماشاءاللہ سہے ویورد آپ نے نمکو آئی تو ہوں گی لیکن بنتی کو بھی نہیں دیکھی ہوں گی یہ آپ دیکھتے ہیں یہ اسلامگرد کی مشہور یہ شاپ ہے یہاں سے جو ہے وہ پورے یوکی او ایرم میں بھی اور باقی کٹیوں میں بھی جو لے کے جانتے ہیں یہاں سے پیکھی کروا گئے اور یہ دیکھیں یہ نمکو جو ہے وہ دیار ہے دیکھیں یہ ماشین میں پردی ہے بھائی نے اب یہ اس کو نکالیں گے اور اس کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں جی بیورز تو ابھی جو ہے وہ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ریزلٹ کی کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ میں سیپریٹ انشاءاللہ لگاؤں گا اپنے چینل پہ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اجزاک اللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ